بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہم بنا رہے ہیں چکن پکوڑے یہ بچوں اور بڑوں کی بہت ہی پسندیدہ ریشہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں بیٹسن آدھا کلو پالک آلو بوائل کی ہوئی مرگی پیاز دو دھت سبز مرس سرک مرس دنیا پدینہ دڑپر مرچ ناردانہ حلدی سوکا دنیا سب سے پہلے پیاز کو بری کٹ لیں پیاز کو اس طرح اچھی سرک دو پیازوں کو کٹ لیں اس طرح کٹنا ہے اپنا آلو کو بھی بھاری بھاری کٹ لیں لبائی کے رخ ہمارے چیرل پنجابی ویلج بلاک کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کمنٹ کا بٹن میں کمنٹ بھی ضرور ایزی ہے تاکہ آپ کی راہے سے ہم مستفید ہو سکیں ماشاءاللہ یہ پالو کٹ رہے ہیں اس طرح تمام پالو کٹ لینا ہے اب اس میں پالک کٹ لیں پالک بری بری کٹ لیں ہم آپ کے سامنے تقریبا ساری رہے جو کار آپ کو بتا رہے ہیں اس طرح جندگردی کٹ لیں اب سبز مرچ کو بھی دو دو ڈال لیں اس میں اس میں دنیا اور پدینہ وغیرہ بھی ڈال لیں پدینہ چند پتے دنیا تقریبا سبز جو مسائلہ وہ تمام ڈال لیں اب اس میں خوش مسائلہ ڈالنے کی باری آگئی ہے سب سے پہلے اس میں نمک سرخ مرچ شامل کریں دو چمچ نمک شامل کریں دھڑ پر مرچ ڈالیں سوکہ دنیا موٹا ہوا وہ اس میں شامل کر دیں دو چمچ ناردانہ شامل کر دیں تقریبا ایک چمچ زیرہ ڈال دیں ایک چمچ تاکہ آپ کو نایتی اچھی شروع مل سکے نمک دو چمچ ڈالنا اس میں حلدی کو شامل کریں ایک چمچ حلدی ایتیت کیلئے اچھی ہوتی ہے اس کو ضرور شامل کیلئے تقریبا ہر کھانے میں بے صرف اس میں ڈال دیں اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے مکس کر لیں پہلے پھر اس میں پانی ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح ملالیں ہاتھ کی مدد سے ملائیں گے تو اچھی طرح یک جان ہو جائیں گے بیسے چمچی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں ہم ہاتھ میں استعمال کریں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے ہاتھوں سے اچھی طرح مکس ہو جاتا ہے اب اس کو یہ مکس ہوگا تقریباً دو گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں تاکہ اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے ماشاءاللہ پھوڑے نکالنے کے بارے تھے یہ دیکھیں اب تیل گرم کر لیا ہے اس میں اب کھڑائی میں ڈال دے جائے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دیکھیں کیسے اچھے لوک آئی ہے اور ہمارا چینل پنجابی ویلیج اللہ آپ ضرور سسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو ملتی رہیں بیل ایکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے ماشاءاللہ دیکھیں کیسے اچھی طرح پان رہے ہیں کیسا کلر آیا ہے ماشاءاللہ یہ بچے ہمارے تمام بچے بہت شعب سے کھاتے ہیں ان کی فیوریٹ ڈیش ہے یہ گھروں میں نیایت آسانی سے بن جاتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے کبر سے بتائیے گا کیسے آپ کو لگے اب ہاتھوں کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے یہاں گاؤں میں ہاتھوں کی مدد سے تقریباً ڈالتے ہیں پھر کونے نکالتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اب اس کو ڈیش آور کر لیتے ہیں بچے بڑی سوی سبری سے انتظار کر رہے ہیں باکہ آپ بھی گھروں میں ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی مزا آئے گا اور ٹیسٹ فل بنیں گے باکہ اب ہمیں اجازت دیجئے گا بارش بھی ہو رہی ہے موسم بہت ہی سوانا ہوا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے اس موسم میں تھنڈی ہوا چلنا ہے بہت ہی کا نعمت ہے اس کو چٹنے کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے سب سے چٹنے بنا سکتے ہیں اللہ حافظ ہمیں اپنی دعاوں میں یہ ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ خدا حافظ موسیقی